وزرعظم آج اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے یا نہیں وزرعظم عمران قان قومی اسیملی پہنچ گئے حکومتی اور اتحادی ارکان بھی پہنچنا شروع قومی اسیملی کا خصوصی اجلاس شروع ہونے میں سوہ گھنٹا باقی وزرعظم نے 172 ووٹ درکار ارکان اسیملی کا کہنا ہے کہ آج پورے ووٹ ملیں گے کوئی ووٹ باہر نہیں جائے گا گلانی کو ووٹ دینے والے غرق ہوں گے میری تمام جماعت آگئی ہماری دوسری وزارت یا پجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے وزرعظم عمران قان سے کوئی بات نہیں ہوئی مونس الہی کے صحافی کے سوالات پر جوابات آپوزیشن کا قومی اسیملی کے اجلاس کے بائی کارٹ کا اعلان سندھ ہاؤس میں اجلاس بلالیا مولانا خضر رحمان کہتے ہیں آج کے قومی اسیملی اجلاس کی کوئی حصیت نہیں قوم کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا مریم نواز بولین سیلیکٹک پر ادم اعتماد ہو چکا امران خان ملک میں واحد امید ہیں سیاسی مگر مرچ ملک کو دبوچنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر سائنسنٹ اکنالوجی فواہ چاہجی کا ٹویٹ تاہا کے عوام کی توقعات زیادہ ہیں کارکر تکی کہیں بہتر کرنے کی ضرورتی ہے ارپوزیشن کو کیسے معلوم میرا ووٹ غلط ہوا الیکشن کمیشن نوٹس لیں الزام لگانے والوں کو ڈیسیٹ کریں وفاقی وزیر مملکت زرطاز گل کا کہنا ہے کہ مجھے میرے ووٹ کا علم ہے افواہیں پھلائیں گئیں فیصل وافدہ کا بیان حلفی بعد ان نظر میں جھوٹا قرار اسلامباد ہائی کوٹ کا فیصل وافدہ کی نحلی سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری جسٹس آمیر فاروق نے فیصلے میں کہا کہ فیصل وافدہ نے گیارہ جون کو دوہری شہریت نہ رکھنے کا بیان حلفی جمع کر آیا فیصل وافدہ کو امریکی شہریت ترک کرنے کا سارٹیفیکیٹ بسٹس جون کو جاری ہوا فیصل وافدہ کا اغزاد نام صدقی کی جانج پڑتال کے وقت امریکی شہری اور الیکشن کے لیے نا اہل تھے بلدی اعظمہ کراٹی کے معذور ملازمین کے لیے خوش خبری ایڈمنسٹریٹر کراٹی کے تنخواہوں میں مہانہ دوہزار روپے کے خصوصی علاؤنس کا حکم نامہ جاری